مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف جاپان میں میرا یہ پہلا سفر ہے بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں بڑی نوازش لیکن کچھ مخالفت میں مزامین بھی آ رہے ہیں میں آج جب آپ کی مسجد نے بیان کے لیے میں آ رہا تھا ایک صحافی کا مضمون میری نظر سے گزرا جو میرے خلاف لکھا تھا کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے اور بھی لوگوں کے دماغ میں وہ سوال آ سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج کسی پہ بیان کروں گا سوال یہ تھا ان کا اعتراض یہ تھا کہ مجھ سے پہلے یہاں ایک اپی کے بڑے عالم ہے شیخ عدری صاحب دامت برکاتہ ہم وہ آئے تھے اب میں آیا تو صحافی نے یہ اعتراض کیا کہ جاپان کے لوگوں کو کیا اب پاکستانی آ کے سکھائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا بولیں جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ سکھائیں گے یہ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی معذرت کے ساتھ کہ وہ پسماندہ ملک جو خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے میں ان کے اعتراض کا حاصل بتا رہا ہوں کافی لمبا مضمون لکھا انہوں نے نام نہیں بتاؤں گا برنہ سب پڑھنا شروع کر دیں گے مشہور ہو جائیں گے مضمون یہ لکھا جس کا پورا لمبا چھوڑا مضمون کا خلاصہ ہی ہے یہ آکے ہمیں کیا کریں گے جاپانیوں کو کیونکہ یہ نیوز چلی نا کہ مفتی صاحب جاپان میں تبلیغ اسلام کے لئے تو انہوں نے کہا ان کو اسلام سکھاؤ گے یہ جاپانی قوم کو یہ تو پہلی کامیاب لوگ ہیں کامیاب لوگوں کو تھوڑی سکھائے جاتا ہے سکھایا ناکام لوگوں کو جاتا ہے جو ہم جیسے غریب ملک کے رہنے والے ناکام سیاست میں بھی ناکام ترقی میں بھی ناکام انگریز جو پٹریان ٹریک بچھا کے ٹرین کی چلا گیا تھا اس کی ریپیرنگ ہم سے نہیں ہو رہی اور ہم آکے ان کو کیا سکھا رہے ہیں کامیابی سکھا رہے ہیں سیکسز کامیابی آؤ ہم بتاتے ہیں کامیابی کسے کہتے ہیں اتنا اچھا مضمون تو انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا جتنا میں نے کر دیا ہوں گا ان کا حاصل یہ ہے صحافی صحاف پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ جاپانی مسلمان ہو گئے تو ان کا وہی بیڑا غرق ہوگا جو پاکستان کا ہوگا ان کو پتا چلا ان کو کوئی اسلام سے ہی چڑھا ہے کوئی مولویوں سے نہیں ہمارے ہاتھ تین طرح کے طبقے ہیں کچھ تو جو علماء سے محبت کرتے ہیں کچھ جن کو اسلام سے ہی چڑھا ہے کچھ جن کو اسلام سے نہیں لیکن مولویوں سے بڑی چڑھا ہے وہ کہتے ہیں ہم دین سیکھیں گے تو ڈاکٹر سے سیکھیں گے مولانا اسے ہم نے دین جملہ دیکھیں کمکریٹ کرنا پڑے گا میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا اگر چپ بیٹھے رہے تو پھر یہ مزہ والی بات نہیں ہوگی کچھ لوگوں کو مولاناوں سے چڑھا گئی ہے کہتے ہیں دین سیکھنا ہے اگر سیکھنا ہے تو مولانا لوگوں سے نہیں سیکھنا ہمیں پڑے لکھے لوگوں سے سیکھنا ہے ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسر یونیورسٹیوں کے لمس یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہمیں سیکھائیں گے یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں پگڑیاں چار چار شادیاں سولہ سولہ بچے ہیں پرانے زمانے کے دقیہ نوس قسم کی سوچ ان کی ان لوگوں سے ہم نے دین اور مذہب لیسی ہاں بعض لوگوں کی سوچ چاہیے اب تو بہت سے لوگوں کی ہوگا اچھا اس ٹاپک کو تو میں آج لے کے زیادہ نہیں چلوں گا کہ کس سے سیکھنا ہے کس سے نہیں سیکھنا وہ لمبا خود ایک ٹاپک ہے لیکن اتنی بات بتا دیں پھر ان کے پاس ریپورٹیں بھی ہوتی ہیں فلا مول بھی ایسا فلا مول بھی ایسا تو وہ بار بار ایک چھوٹی سی بات نہ کرتا ہوں دیکھو ہر چیز اس کے احل سے سیکھی جاتی ہے علاج ڈاکٹروں سے ہی کرایا جائے گا اگر ڈاکٹر دو نمبر بھی ہونا تو ایک نمبر ڈاکٹر تلاش کیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر دو نمبر ہو گئے ہیں تو اب قسائیوں سے آپ آپریشن کروانا شروع کرنا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ڈاکٹر چونکہ دو نمبر ہیں لہذا قسائی جو ہے اس نے کلینک کھول کے تجربہ حاصل کر لیا تو اب ہم علاج آپریشن کس سے کروائیں گے قسائی سے یہ نہیں ہوتا تو دین علماء ہی سے سیکھا جاتا ہے ہاں عوام بھی دین کا کام کر سکتی ہے علماء سے سیکھ کے اور دنیا میں کوئی طبقہ سو فیصد ایک نمبر ہوتا نہیں ہے سوائے پیغمبروں کے اور صحابہ کے جو نبی پر ایمان لے کر آئے باقی سو فیصد کوئی ایک نمبر ہو نہیں سکتا ہے تو مولانا کہاں سے سو فیصد ایک نمبر ہو سکتے ہیں سارے مولانا یعنی آپ لوگ کہتے ہیں جاپانی ایک نمبر ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے سو فیصد جاپانی ایک نمبر ہیں یا میں تو لوگوں سے ملا ہوں انہوں نے اتنی بڑی بڑی بعض جاپانیوں نے ٹوپیاں کرائی ہیں کہ پاکستانی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا کیونکہ جب جاپانی ایک نمبر ہوتا ہے تو ٹوپی کرانے میں بھی وہ کیا ہوگا وہ بڑی تمیز سے ٹوپی ہو وہ ہماری طرح چپل تھوڑی چوری کرے گا مزج سے وہ ہماری طرح مزج سے چپل نہیں چوری کرے گا اس سے جاپان کا نام مدنام ہوتا ہے وہ کرے گا تو پھر خاندانی ٹوپی کرے گا امریکہ کو دیکھ لو بڑی تمیز کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہیمن رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ لوگ دو نمبری کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی دو نمبریاں نہیں کرتے وہ عراق پر بم برساتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹا موٹا انہوں نے یہاں سے چوری ہمارے محلے میں ایک چور تھا میں نے اس کو اس نے مجھ سے آٹھ ہزار روپے قرضہ لیا اور واپس کر دیا میں حرام ہوا کہ اس کے بارے میں تو ریپورٹیں مشہور ہیں کہ دو نمبر آدمی آٹھ ہزار لے کے واپس کیسے کر دیا میں نے اس سے پوچھا کہتے ہیں مولی صاحب ہم یہ چھوٹے موٹے پیسے کسی کے غصب نہیں رہی ہیں یہ آٹھ ہزار یہ جو واپس تو بھائی جب جاپان میں بھی دو نمبر لوگ ہو سکتے ہیں تو مولاناوں میں بھی ہو سکتے ہیں اب یہ کہ وہ فلانا مولوی ایسا تو فلانا ایسا تو فلانا ایسا لہذا سارے مولوی غلط ہو گئے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نبی نے فرمایا انا قاسم میں اللہ کا علم تقسیم کرنے والا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا واللہ هو المعطی اور اللہ دینے والے تو نبی نے صحابہ کو علم دیا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تب تابعین کو سینہ بسینہ یہ علم آج تک چلا آ رہا ہے دینی مدرسوں میں تو مدرسوں میں دو نمبر بھی ہوں گے نمبر بھی ہوں گے رہا یہ مسئلہ کہ یہ پڑے لکھے نہیں ہوتے اور ڈاکٹر پڑے لکھے ہوتے ہیں لہذا ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے یا انجینئر یا پروفیسر جو یونیورسٹی میں جن کا یہ ٹاپک نہیں ہے مذہب وہ پڑے لکھے ہوتے ہیں اور مولانا لوگ چونکہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہم نے ان سے دین نہیں سیکھنا تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پڑا لکھا کی جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس میں اگر وہ پڑا لکھا ہے تو وہ اس فیلڈ میں پڑا لکھا کہلاتا ہے دیکھو ایک ڈاکٹر ہے اگر اس کو انگلیش بولنا نہیں آتی ہے لیکن پڑا لکھا ہے وہ ترکی میں تو ڈاکٹر میں سے کسی کو بھی انگلیش نہیں آتی ہمارے ریلیٹیو ہیں کہ رشتدار ہیں ترکی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں انگلیش کا ایک لفظ نہیں آتا کہ آپ ان کو جاہل کہو گے آپ یہ سوچ کے ان سے علاج نہیں کر رہا ہوگے کہ یہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ بھائی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں اب آپ کہو چونکہ میں نے گردے کا علاج کر رہا ہے تو اس کو انگلیش نہیں آتی تو بھائی کیا گردے کو انگلیش آتی ہے جو اس کی بات سمجھے گا تو وہ ترکی زمان میں نسخہ لکھ دے گا آپ اس کی ٹرانسلیشن کروالو جب پاکستان آتے ہو گوگل پہ پڑی بھی یہ لکھو وہ خود ہی لکھے بتا دے گا جی یہ کیا لکھا ہے اس میں تو کچھ چیزیں پروپیگنڈے کا اثر ہیں جس سے ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے متاثر اسی طرح لباس دیکھ کے لوگوں کو غہشت ہوتی ہے مولانا لوگوں کی کہ ان کا لباس پڑے لکھے والے لوگوں والا لباس شروار کمیز میں ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آئے ہیں ابھی مولی صاحب مجھے کہہ رہے تھے چندہ بھی کر دیں میں نے کہا بھائی میں نے چندہ کیا نا تو پھر میرے لیے پورے جہوان میں سروائیف کرنا مشکل ہو جائے گا ہر مسجد والے کہیں گے ہمارے لیے چندہ میں کس کو منہ کیسے کروں گا کسی کو وہ کہیں گا ادھر اعلان کر دیا تھا ادھر اعلان نہیں کیا تو اس لئے چندے کا ٹاپک ہی نہیں رکھنا بہت معذرت مولی صاحب بہت معذرت سب مولاناوں سے معذرت کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھائی چندے کا ٹاپک ہی کیا کرو اچھا میرے بھی کوئی ریٹ نہیں ہے یہاں آنے کی یہ بھی ذہن دیکھ میرا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں تو اتنے پیسوں بیان میں اتنا فیری پھوکٹ کھائے سب کچھ تو کسی نے مجھے کہا کہ مولی صاحب ایک بیان کے پیسے رکھا کر نہیں بھی آتے ہوئے کوئی ترغیب دے رہے تھے میں نے کہا بھائی کیوں رکھیں یہ تو غلط ہے ایک طرف ہم کہیں کہ یار یہ جو اس پہ عجر ملے گا آخرت کے لیے تو میں اگر اس پہ پیسے رکھنا مجھے تو مل جائیں گے پیسے یہ بتا دوں میں ابھی مجھے تو لوگ بھلا رہے ہیں ابھی تمہیں ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے بھی ایک بیان کے رکھوں نہ دے دیں گے لوگ لیکن پیسے ملیں گے پھر سواب نہیں ملے دعوت میں جان ختم ہو جائے گی ارشاد بھائی نے جب مجھے انیمیٹیشن بھیجی نا کہ میں آنے جانے کا ٹکٹ دے دوں گا میں نے کہا آپ نہیں دیں ویزا لگوا دیں میں اپنے خرچے پہ آوں گا وہ تو انہوں نے کرنے نہیں دیا لیکن میری نیت یہ تھی میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ہم جو پھر رہے ہیں بھوم رہے ہیں تو بھائی اس میں ہمارا دنیا کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے لباس ہر قوم کا اپنا ہوتا ہے لباس کی بات کر رہا تھا ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے تو مولاناوں کا بھی یہ کلچر چلنے دو بیچارے پگڑی مانتے ہیں چنوار کمیس پہنتے ہیں ان کو یہ اچھا لگتا ہے آپ پینشنٹ پہنو کبھی مولانا نے کہا کہ یہ پتلون اتار کے تم بھی پجامہ پہنو کبھی کہا آپ کو کسی بیان میں تو آپ کو ایک کلچر پسند ہے اس کو فالو کرو ہمیں ایک کلچر پسند دیں اس کو فالو کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے کبھی بھی کسی سے دور نہیں بھاگا جاتا بات سنو کہ مولانا بیچارہ بات کیا کہہ رہا ہے بات صحیح کر رہا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا بات غلط کر رہا ہے تو بھائی کوئی کتنا پڑا لکھا بھی بات غلط کر رہا ہے تو اس کو فالو نہیں کرنا تو خیر یہ تو وہ بات تھی اب میں اپن اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تو مولاناوں سے ہی چڑھے وہ تو قصہ ختم ہم اگلے افس کی طرف آتے ہیں کچھ لوگوں کو اسلام سے چڑھے جن صحافی نے میرے خلاف یا یہاں کوئی بھی سکولرز آتے ہیں ان کے خلاف مضمون لکھا بھی تو لیٹس میں آیا وہاں تو پورا میرے اوپر ہی میرا خیال ہے چسپا کی ہے انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ جاپانی لوگ اتنے کامیاب لوگ ہیں اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اتنی تمیز والی زندگی ان کو گزر رہی ہے تو کیا ضرورت ہے پسکواندہ ملکوں سے غربت مہنگائی کے ڈسے وے لوگ آ کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کس کی اسلام کی اور بزبان حال کہہ رہے ہیں خود تو ڈوبے حسنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود بھی مرے لے ان کو بھی آ کے مروائیں برباد کر دیں گے ان کو ان کو جینے تو بھائی خدا کے لیے ان کو لائف کو انجوائے کرنے دیں یہ بڑا ترقی آفتہ ملک ہے ان کو ان دقیانوسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں میں حاضر ہوں وہ آپ کے پاس سمجھ میں آرہی ہے وہ ایک آدمی کے شادی ہوئی نا بی بی کے پاس گیا دلہن سے بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ لطیفہ بہت پرانا ہو چکا ہے لوگ سن کے بیدار ہو گئے لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس سلسل کی کوئی بہت پرانا ہو گئے لوگ سن سن کے بیدار ہو گئے دلہن سے بات شروع کیسے کروں سمجھ میں نہیں آرہا تھا بعض لوگ بڑے تہذیبی آفتہ ہوتے ہیں لیکن دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں تو دلہن سے کہا کہ میری کلاب سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں تو میں جس سلسلے میں جاپان حاضر ہوا ہوں وہ سلسلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاپان جب اتنا طرفی آفتہ ہے تو ان کو دین اور مذہب کی اللہ رسول کی کیا ضرورت ہے مولوی آکے ان کو اللہ رسول کیوں سکھا رہے ہیں بلکہ تم ان سے سیکھو کہ کامیابی کیا ہوتی ہے ان سے سیکھو تو اس سلسلے میں میں حاضر ہوں آپ کے پاس اور آج اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹی ہے یہ ہے ہی نہیں کامیابی یہ سفر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اچھا بنا دیا خوشگوار سفر ہے جاپان کا سفر خوشگوار ہے پاکستان میں جو ہم زندگی ایک مسافر خانہ ہے ایک سفر ہے وہ ذرا ٹینچن میں ہم سفر کرتے ہیں ہر وقت منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے یہ خطرہ میں ہر وقت وہاں ہوتا ہے یہاں تھوڑا اسی پچاسی سال لگ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے میں وہاں جلدی ہو جاتا ہے منزل تو پہلی بات تو میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو قطعا وہ کامیابی نہیں ہے یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعے علماء قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور نیک لوگ یہ بات بتاتے رہیں گے دیکھو کامیابی کی ڈیفیریشن کیا ہے کامیاب اسے کہتے ہیں جو منزل تک پہنچ جائے جو منزل تک نہ پہنچ سکے وہ کامیاب نہیں آپ کو جاپان بھیجا گیا پیسہ کمانے کے لیے یہاں آپ کی منزل ہے پیسہ کمانا آپ اگر پیسہ نہیں کمایا تو آپ کامیاب کہلاؤگے کہ ناکام کہلاؤگے ناکام کہلاؤگے لیکن آپ اپنی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہو کہ میں چپلی کباب کھا رہا ہوں جاپان میں میں کامیاب ہوں میں یہاں گل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوں میں کامیاب ہوں میں یہاں پی رہا ہوں میں کیا ہوں کامیاب میں لائف کو انجوائی کر رہا ہوں میں کیا ہوں کامیاب اب آپ پوچھیں گے بیٹا جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا پڑھائی کے لیے بھیجا تھا پیسہ کمانے کے لیے بھیجا تھا وہ کما رہا ہے یا میرا ہی دیا وہاں پیسہ اڑا رہا ہے شراب کباب میں آپ کہیں گے اببا کیا باتیں کر رہے ہو کامیان بھی اسے کہتے ہیں لائف میں خوشی آؤں دیکھو خوشی ہیں ہیں نا آپ وہاں چبلی کباب کھا سکتے ہو کھاؤ گے تو حضم کر سکتے ہو میں یہاں چبلی کباب کھاتا ہوں اور یہاں حضم کیونکہ جاپان میں چبلی کباب کے ہوتل کھل گئے ہیں میں نے بیس سال پہلے یہ پیشگوئی کی تھی اپنے بیان میں کہ ہمارا ما شاء اللہ کے پی کے اور کوئٹا سے پشتو سپیکنگ بہت آ رہے ہیں جاپان اور ان کی نسل بھی بہت بڑھ رہی ہے تو جاپان میں چبلی کباب کے ہوتل کھلیں گے آج کھل گئے تو میں نے تو آج جا کے ویلوگ بنا رہا ہے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ دیکھو یہ چبلی کباب میں نے بیس سال پہلے بیان میں پیشگوئی کی تھی کیونکہ گروتھ ریشو جس قوم کا بڑھتا ہے نا کلچر اسی کا آتا ہے تو نسوار کی بھی پیشگوئی کی تھی اور چبلی کباب کی دونوں چیزیں ہو گئی الحمدللہ تو اب آپ کیا کر رہے ہو یہاں جو ہے نا آپ دکھا رہے ہو چبلی کباب کھا رہا ہوں بے وقوف لوگ سمجھیں گے آپ کامیاب ہو جو احمق اور بے وقوف اور ظاہر پرس لوگ ہوں گے نا جو کسی چیز کی ڈیپ میں گہرائی میں گھسنے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے وہ کہیں گے یار کیا انجوائے کر رہے ہیں جیسے ٹک ٹاک میں جب میاں بی بی کو لوگ دیکھتے ہیں نا لوگ اپنی بی بی کو گھومانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور تصویریں کیچ رہے ہیں تو جو میاں بی بی گھروں میں لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی پیاری زندگی ان کی کیسی ہسی خوشی زندگی اوہ بھائی یہ گھر میں بھی ایسے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ٹک ٹاک میں کیمرے کے سامنے سارے ہسی خوشی ہی رہتے ہیں کال لڑا تھوڑی رہیں گے کیمرے کے سامنے آ کے اس لئے آج کل ہماری جو بیچاری خواتین بھی بہت ساری بیان سن رہی ہوں گی ابھی سن رہی ہیں یہاں پردے کے پیچھے تو یہ ٹک ٹاک میں جو شہر ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے اپنے شہر سے بدگمان نہ ہوا کریں وہ ٹک ٹاکر شہر ہے وہ صرف ادھر اپنی بی بی کو خوش رکھا ہوا ہے گھر میں اتنی تمیز سے بات نہیں کرے گا وہ اس کو پتہ ہے ادھر میں ایک ٹینک یو بولوں گا ہزاروں لائکس آئیں گے اس کے ہزاروں لاکھوں روپے بی بی کے سامنے مسکرانے کے اگر ایک لاکھ روپے کسی کو مل رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں نہیں بکیسی لگوالے آدمی کیا خواتین نا دکھا رہی ہوتی ہیں اپنے شہروں کو دیکھیں یہ کتنا ہی مری ملے کے گھوم رہے ہیں بی بی کو اور فالا جگہ لے کے گھوم رہے ہیں اور کتنا خوش اور ایک ہم ہے ایک آپ ہے ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں اور مرد بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ ٹک ٹاک پر اکثر خوبصورت لڑکیوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں آدمی کہتا ہے یہ دیکھو کیسی کیسی ہورے لے کے گھوم رہے ہیں اور اببہ نے میرے لئے کیا بہو لے کر آئے اپنے لئے کیا بہو لے کر آئے بھائی حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے میڈیا کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے فلموں میں ہمیشہ ہیرو آخر میں بچتا ہے کم بغت ادھر آپ اگر ہیرو کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو ایک ڈاکو سے پنگا لوگے نا آپ مر جاؤ گے ہیرو پوری فلم میں پتہ نہیں کتنے ڈاکووں کو مار کے ملکوں کے ملک فتح کر کے مرتا بھی ہے تو بالکل لاس میں مرتا ہے فلموں کی دنیا میڈیا کی دنیا اور ہے اور حقیقت کی دنیا اور ہے تو میں ایس کر رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے اببہ کو ویڈیوز بھیجیں اببہ کہہ رہے ہیں بیٹا تیری لائف کیسی ہے تو کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آپ کہتے ہیں اببہ دیکھو چپلی کباب چائے شراب کباب جو لائف کو انجوائے کر رہا ہوں اببہ کہہ گا یہ کامیاب ہوں میں لوگ بھی سمجھیں گے کیا ہوں میں کامیاب لیکن اقلبن کہہ گا بھائی تو باپ کے پیسے پہ اتنا کمار ہے اتنا کھار ہے تجھے تو تیرا باپ چھوڑے گا نہیں جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ کام بھی تُو نے کیا کہ نہیں کیا احمق اور بے وقوف ظاہر اور حال کو دیکھ کے پریزنٹ کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے اور جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے یا یہ ناکام ہے سمجھتے ہو گینی سمجھتے ہو